اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن ادریس ابن جریج ابن ابو عمار عبداللہ بن بابیہ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ارشاد ربانی ہے اگر تم لوگوں کو خطرہ ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے تو تمہیں نماز کم کرنے پر کوئی گناہ نہ ہوگا لیکن اب تو ہم لوگوں کو امن نصیب ہو گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے بھی پہلی دفعہ یہ بات سن کر اسی طرح حیرت ہوئی تھی جس طرح تمہیں ہوئی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تم لوگوں کو عطا کیا گیا ایک صدقہ ہے لہٰذا اسے قبول کرو قطعبہ لیس ابن شہاب عبداللہ بن ابوبکر عبدالرحمن عمیہ بن عبداللہ بن خالد نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم حضر اور خوف کی نماز کے متعلق ذکر تو قرآن میں پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بھتیجے اللہ تعالی نے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے تھے لہٰذا ہم لوگ بعینہ اسی طرح کرتے جس طرح ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حالت سفر میں قصر نماز ہی پڑھی اسی وجہ سے ہم بھی قصر ہی پڑھتے ہیں قطعباہ حشیم منصور بن زازان ابن سیرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لئے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں تھا یعنی کفار کی طرف سے عزاد دیے جانے کا اندیشہ نہ تھا لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نماز ادا فرماتے رہے محمد بن عبدالعلا خالد ابن عون محمد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا اندیشہ نہیں تھا لیکن ہم دو رقت ہی پڑھتے رہے اسحاق بن ابراہیم نظر بن شمیل شعباہ یزید بن خمیر حبیب بن عبید یحدث جبیر بن نفیر ابن سمت سمت رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو مقام ذلح لیفاہ پر دو رقت ادا کرتے ہوئے پایا تو ان سے اس کی وجہ دریافت کی انہوں نے کہا میں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے قطعباہ ابو عواناہ یحیاء بن ابو اسحاق انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرماہ سے مدینہ منوراہ جانے کے لیے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے تک نماز قصر ادا فرماتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرماہ میں قیام کی مدت دس دن تھی محمد بن علی بن حسن بن شقیق ابو حمزہ سکری منصور ابراہیم القماہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ سفر میں ہمیشہ دو ہی رقت پڑھی ہیں حمید بن مسعدہ سفیان ابن حبیب شعبہ زبید عبدالرحمن بن ابو لیلا عمر فرماتے ہیں کہ جمعہ عید الفطر عید الازحا اور سفر کی نماز دو دو رقت ہے اور یہ دو رقت نماز ہی مکمل نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے محمد بن وحب محمد بن سلمہ ابو عبدالرحیم زید عیوب ابن عائد بکیر بن اخنس مجاہد ابو حجاج عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے حضر کی نماز چار رقت سفر کی دو رقت اور خوف کی نماز ایک فرض کی گئی ہے یا عقوب بن ماہان قاسم بن مالک عیوب بن عائد بکیر بن اخنس مجاہد ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تم پر حضر میں چار رقت سفر میں دو رقت اور حالت خوف میں صرف ایک رقت نماز فرض کی ہے محمد بن عبد العلا خالد بن حارس شعبہ قطاداہ موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اگر اگر مکہ یزید نماز رسول اللہ صلی اللہ حارس بن بن عبداللہ عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ مدینہ منور سے مکہ مکرم جانے کے لئے سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب تک مدینہ واپس نہ لوٹے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں دو رقت ہی پڑھاتے رہے راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مکہ مکرم ہمیں قیام بھی کیا تھا فرمایا ہاں دس دن ٹھہرے تھے عبد الرحمن بن اسود بسری محمد بن ربیعہ عبد الحمید بن جعفر یزید بن ابو حبیب عراق بن مالک عبید اللہ بن عبد اللہ عبد اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مکہ مکرم ہمیں پندرہ دن قیام کیا اور اس عرصہ ہمیں دو رقت ہی نماز پڑھتے رہے محمد بن عبد المالک بن زنجویاہ عبد الرزاق ابن جریج اسماعیل بن محمد بن سعد حمید بن عبد الرحمن سائب بن یزید علا بن حضرمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مہاجرین ارکان حج کو پورا کر چکیں تو اس کے بعد تین دن تک مکہ ہمیں قیام پذیر رہیں ابو عبد الرحمن حارس بن مسکین سفیان عبد الرحمن بن حمید سائب بن یزید علا بن حضرمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مہاجرین حج کے ارکان پورا کر چکنے کے بعد مکہ ہمیں تین دن قیام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئیں جب مکہ مکرمہ پہنچیں تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں دوران سفر قصر بھی پڑھتی رہی افطار بھی کرتی رہی اور روزے بھی رکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حائشہ صدیقہ تم نے عمدہ کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اس فعل پر مجھ کو تنبیہ نہیں کی احمد بن یاہی ابو نعیم علا بن زہیر ببراہ بن عبد رحمان کہتے ہیں کہ عبد اللہ ابن عمر توران سفر دو سے زیادہ رقت نہیں ادا کرتے تھے اس کے علاوہ نہ ان رقت سے پہلے کچھ پڑھتے اور نہ ان کے بعد ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے نوح بن حبیب یہیہ بن شعید عیسی بن حفظ بن عاصم فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ سفر میں تھا کہ انہوں نے زہر اور عصر کی دو دو رقت پڑھیں اور پھر اپنے ذہنے کی جگہ پر چلے گئے جب انہوں نے باقی لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا نوافل ادا کر رہے ہیں کہنے لگے اگر میں نماز فرض سے ماں قبل یا بعد میں کچھ نماز پڑھنی ہوتی تو میں فرض ہی پورے ادا کر لیتا لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں دو رقت سے زائد نماز نہیں ادا فرماتے تھے پھر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ان کی وفات تک رہا اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی وقت گزارا یہ سب حضرات اسی طرح دو رقت ہی پڑھا کرتے تھے